اس سے ایک واضح جو بات ہمیں نظر آئی ہے پچھلے تقریباً ایک مہینے کے دوران جب سے پی ڈی ایم کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب سے انفیکٹ میہ صاحب نے اے پی سی سے خطاب کیا تھا اس وقت سے کہ حکومت بہت پینک کر گئی اور حکومت ہر نئے جلسے کے ساتھ انتہائی سے زیادہ برے طریقے سے پینک کر گئی اور ہیسٹ میں ڈسیئن لے رہی ہے یہ موسن داور کو رات کو پکڑنا ہیسٹ کا ڈسیئن تھا جو کہ اُلٹا پڑا بلک برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے اور اس نیریٹیو کو عوام کو یاد کروا دیا جو سٹیٹ آباو دہ سٹیٹ کا نیریٹیو ہے کہ کوئی مقدمہ نہیں ہے لیکن پکڑ لیا پکڑا کیسے وہ پولس والوں نے خود بتا دیا ایک پورے صوبے کی پولس جو ہے وہ کھڑی ہو گئی اس کے آگے سے تو آئی ٹھنگ یہ چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹر ریاکشن کے طور پر اور بہت ساری چیزوں کو لے آئیں گی جو اس وقت حکومت کے ایکشنز ہیں ان کے کاؤنٹر ایکشنز جب آئیں گے تو مزیر یہ اور طریقے سے برے طریقے سے ایکسپوز ہوں گے بلکل درست بات ہے اور یہ جو اغواق آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنی حدود میں آئے ورنہ ترکی کی طرح کے صورتیں اگر پیدا ہو گئی تو عوام کوئی ریاتمی کریں گے کیونکہ بلڈی سیویلین تو وہ پہلے ہی ہے تو اس لیے ان کو وارننگ ہے کہ یہ اپنی حدود میں آئے اور ملک کو صحیح طریقے سے لائن پر لے کے آئے کیا ڈاک صاحبہ آپ کیپٹن سفتر اور مریم نواز سے رکوست کریں گی کہ وہ کوئٹہ میں ہے چونکہ اور وہ قائد عاظم کی جو ریزیڈنسی ہے جا کر ووٹ کو عزت دو کہ نعرے ضرور لگوائیں وہاں پہ بات تو بلکل بہت اچھی ہے لیکن آپ نے میرے خیال میں اور یہ نعرے ہر جگہ پہ لگنے چاہیے اور بلکل لگنے چاہیے اس جگہ پہ بھی لگنے چاہیے جہاں پہ قائد عاظم نے اپنے آخری دن گزارے تھے ویسے مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئے کہ ان کو وہاں بھیجا کیوں گیا تھا میں تو خود اس بات کے اوپر حیران اور پریشان ہوتی ہوں کہ اتنی ورنبل صحت تھی تو قائد عاظم کو وہاں کیوں بھیجا گیا تھا anyway وہ ایک لمبی سٹوری ہے اور ڈیفرنٹ سٹوری ہے اس وقت اسے اوپر بات نہیں کرتے لیکن یہ جو بات ہے کہ وہاں پہ جانا چاہیے اور جا کے ووٹ کو عزت دو کنارے لگانے چاہیے بلکل میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ ووٹ کو عزت نہ ملی پاکستان کے اندر ڈیماؤکریٹک ویلیوز کو انڈرچ نہ کیا گیا جو کہ ابھی تک نہیں کیا گیا تو ملکہ کیا فیوچر ہے آپ مجھے خود بتائیں خاور صاحب یہ جو صورتحال ہماری پیدا ہوئی ہوئی ہے بلوجستان کے اندر جو کے مختلف علاقوں میں صورتحال ہے جو ہمارے یہ مختلف ایجنسیز جو بارنے بارڈر ایریاز افغانستان کے ساتھ ان کی جو صورتحال ہے جو کشمیر کے اندر صورتحال ہے پنجاب میں بالعموم ایک صورتحال پیدا ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی کو اور پنجاب کے ہر دل عزیز لیڈر کو انہوں نے اس کے ساتھ نفرت کے طور پر اس کا ٹی وی کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ تقدیریں بند کی ہوئی ہیں اور بغیر وجہ کے بند کی ہوئی ہیں حالانکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے میں اگر if i'm not wrong اور وہ یہ تھا کہ پرویز مشرف کے حوالے سے جب پیمرہ نے کہا تھا کہ وہ نہیں ٹی وی پہ آ سکتے تو اس حوالے سے وہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا میں اس حوالے سے تھوڑی کنفیوز ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے بہرحال فیصلہ موجود ہے کہ کسی کے رائٹ آف ایکسپریشن کو آپ سنب نہیں کر سکتے وہ آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے تو وہ آئین پاکستان جو اجازت پرویز میں شرف کو دیتا ہے وہ یقینان میاں نواز شریف صاحب کو بھی دیتا ہے تو پنجاب کے اندر میاں نواز شریف صاحب کی تقریر بند ہے مطلب حالانکہ دیکھ سب لوگ رہے ہیں ہم نے بھی دیکھی آپ نے بھی دیکھی دنیا کے طول عرض میں دیکھی جاری ہے اس کے باوجود کہ آج وہاں پہ فون سروس اور نیٹ سروس بانتی پاکستان کے ہر بندے نے وہ تقریر سن لی ہے تو ایسی سچویشن میں ایسی سچویشن میں اگر پنجاب کے اندر ریزنٹمنٹ کی وجہ تو یہی ہے نا کہ آپ نے پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی کو سلائس کرنے کی کوشش کی آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے لیڈر کو اس کا قد کاٹنے کی کوشش کی اور وہ کوشش کوئی ایک دن نہیں کی آپ پچھلے سات آٹھ سالوں سے آپ نے یہ deliberate کوشش کی جس کی وجہ سے resistance جو ہے وہ develop ہوئی آپ جانتے ہیں resistance کا phenomena کیا ہے resistance کا phenomena یہی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کو دبائیں گے تو وہ چیز بڑی ہونا شروع ہو جائے گی اور پوری اور پوری دنیا میں جو ایک pluralism thought ہے یا ایک مطلب ایک وہ والا thought ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وفاق یہ کائیوں کو چلانے کا وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں آپ ان کے ساتھ dialogue کریں اور وہ جو بھی resistance ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن اس کے لیے خاور صاحب دماغ چاہیے اس کے لیے عوام میں سیاست کرنے والے leaders چاہیے اس کے لیے defers نہیں چاہیے جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ dialogue کتنے اچھے طریقے سے نہ صرف مسائل حل کرتا ہے بلکہ ملک کو ملک کی وفاق کو جو challenges ہوتے ہیں ان کو کتنے لمبے عرصے تک control کر کے بالکل ساتھ جوڑ دیتا ہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں امریکہ کی پچاس سٹیٹس ہیں وہاں پہ کسی سٹیٹ میں کوئی resentment نہیں ہے اس لیے کہ کوئی interference نہیں ہے اس لیے اس لیے کہ وہاں پہ کسی کو snub کر کے دبایا نہیں جاتا کسی کی slicing کسی سیاسی اقائی کی سیاسی جماعت کی یا سیاسی لیڈر کی نہیں کی جاتی جس کی ویسے resentment پیدا نہیں ہوتی کوئی issue وہ تو اس کے ساتھ بیٹھ مطلب پوری democratic world کا یہی ایک ایک یہی slogan یہی طریقے کار ہے نا یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے operate کرتی ہیں states کہ آپ dialogue کریں جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں ان کے ساتھ سیاسی طریقے سے ان کو dialogue جس ملک کا prime minister یہ کہہ ہے کہ میں ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا میں ان کو جیلوں میں ہونا چاہیے تو بندہ پوچھے آپ نے کونسی نیکی کی ہے کہ وہاں آپ کی اس بات کو support کریں کہ آپ آپ کو پاکستان کا prime minister ہونا چاہیے آپ نے prime minister بن کے لوگوں کے موں سے روٹی چھین لی ہے آپ ہر دوسرے دن چونکہ آپ نے آپ کے ہواریوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں اور آپ ہر دوسرے دن دوائیوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں لوگ کی پہنچ سے اوپر چلی گئی ہیں international market میں price zero کو بلکہ minus کو touch کر گیا اور آپ پاکستان کے عوام تک وہ نہیں deliver کروا سکے وہ جو پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے تھا وہ نہیں پہنچا سکے آپ نے کوئی ایک چیز مطلب ہوتا ہے نا دیکھیں یہ ایک کوئی point وہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کہیں کہ یہ میں نے عوام کے لیے کیا ہے عوام کا تو ذکر ہی نہیں ہے ان کے نزدیک صرف NRO کا ذکر ہے میں نہیں چھوڑوں کا ذکر ہے آپ دیکھیں آج فیاس چوہان نے کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں ویسے تو وہ شخص اس قابل نہیں ہے میں بالکل نہیں سمجھتی کہ ان کا کوئی سیاسی کا دکارٹ پاکستان کے سیناریو میں ایسا ہے جن کے متعلق ہم بحث کریں لیکن انہوں نے اتنی مزاہکہ خیز اور اتنی فضول بات کی کہ میرا خیال ہے اس کو ہر جگہ کے اوپر ایک ایک لحاظ سے اس کے اوپر بات ہو رہا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف چیف نے انگلینڈ کے آرمی چیف سے بات کر لی ہے اور وہ میاں نواز شریف کو آپ کے سامنے لاکہ دکھائیں گے فرسٹ اف فال تو انگلینڈ کے آرمی چیف کا ان کی سیاست سے یا ان کے جوڈیشری کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو سٹیٹ اباو دا سٹیٹ کو تو خود ایکسپلین کر رہے ہیں اس کے خود یہ اس کے خود گواہ بن رہے ہیں نمبر تین پاکستان اور انگلینڈ کے تعلقات کو انٹینشلی خراب کر رہے ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی اس قسم پر اس رسپونس آئے کہ آپ کیا فضول باتیں ہمارے مختلف افسران کے متعلق کر رہے ہیں یا ہمارے اسٹیٹ اوفیشلز کے متعلقات ہیں اگرچہ وہ نہیں کریں کہ جب تک یہ اس قسم کی بات وہاں جا کے نہ کریں یا کسی کو بقاعدہ اپروچ نہ کریں لیکن اس قسم کی ریڈکلس باتیں ٹی وی کے اوپر آکے مسلسل پریس کانفرنسز میں کرنا ایک تو ان کی بیوکوفی کا مظہر ہے ان کے ڈفر ہونے کا مظہر ہے اور ایک یہ کہ دو ملکوں کے درمیان ریزنیبل تعلقات ہیں ان کو آپ خراب کرنے کے در پہ چل پڑے ہیں اور جتنا ملزی ٹل لگا لیں خابر صاحب ایک اور بات افسوس کی بات یہ ہے کہ کل پر سوی منان خان صاحب نے انٹرویو دے کے کہا میں بورس جانسن سے بات کروں گا کیا بورس جانسن جو ہیں انگلینڈ کے پرائم منسٹر کیا وہ وہاں کی جوڑیشری چلاتے ہیں کیا ان کا کوئی اثر ہے کیا وہاں پہ نیب جیسا کوئی سیاہ قانون والا ادارہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہاں پہ آئین اور قانون کے تحت ملک چلتے ہیں اور یہ کس جتنا ملزی زور لگا لیں میاں نواز شریف صاحب کو واپس نہیں ڈا سکتے وہاں سے ایک سلاپ ہی پڑے گی اس قسم کی کہ آپ کے پلٹیکل موٹیویٹڈ مقدمات کو ہم ڈیل نہیں کریں گے جس طرح پہلے اس آگڈار کے مطالق یہ سن چکے ہیں پہلے جس طرح میاں صاحب میاں صاحب کے دونوں بیٹوں کے مطالق یہ سن سے جواب سن چکے ہیں تو اس قسم کی باتیں جو ہے آلٹی میٹلی تو حکومت کی وہ ایک فیک ارینجمنٹ جو ہے پاکستان کی اندر اس وقت آہ ڈیماؤکریٹک ارینجمنٹ ہے اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں خود ان کے مشیر پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں ہیلری کلنگٹن کی کہی کہی بات جو انہوں نے پچھلے ہفتے کہی تھی اس کو خود اس کے اوپر مہر جو ہے ہمارے پرائیم منسٹر نے لگائی اور دو باتیں میں پرائیم منسٹر کی آپ سے شیئر کرنا جاؤں گی بات لمبی ہو گئی ہے ایک پرائیم منسٹر صاحب نے کہا ایک دن انٹرویو دیتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ جب میاں نوازشریف صاحب نے کہا کہ زیرول اسلام جو کہ آئی ایس آئی کے ایکس چیف تھے اور دھرنے کے دوروں میں دوزار چودہ کے دھرنے کے دوروں میں انہوں نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ ریزائن کر دیں یا کسی چھوٹی پہ چلے جائیں تو بیان نوازشریف صاحب نے یہ یہ مہینہ پہلے بھی اس تمبر کو یہ بات آپ کو پتا ہے اے پی سی میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات بیان کی تو ہمارے پرائیم منسٹر نے کہا پرائیم منسٹر کیا بیان سنیے گا پرائیم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر مجھ سے آئی ایس آئی چیف اسطیفہ مانگتا تو میں اسے ڈسمس کر دیتا اس کے بعد میں یہ لگتا ہے ادھر سے ایک وزیراعظم صاحب کی اچھی خبر لی گئی اور وزیراعظم صاحب نے اس سے دوسرے دن ایک اور بیان دیا انہوں نے کہا کہ اس نے انہوں نے یہ ٹائگر فورڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا بڑے جوشیلے انداز میں انہوں نے کہا کہ اس لیے ازیراعظم صاحب نے اس لیے میاں صاحب سے خیر کہتے نہیں ہے اس لیے اس لیے صیفہ مانگا تھا کہ اس کو پتا تھا اس نے پیسے چوری کی ہیں اب یہ سٹیٹ ڈیپ سٹیٹ کے کونسپٹ کو تو خود سبق کی طرح پڑھا دیا نا اور خود ایک سٹرونگ وٹنس کے طور پر پاکستان کے پرائم منسٹر آگئے نا اس بات کے اوپر پاکستان کے اندر حکومتیں کون چلاتا ہے یعنی کہ خود انہوں نے بتا دیا اس بات کے اوپر بھی سند کے اوپر مہر لگا دی کہ ظہیر الاسلام صاحب نے آئی ایس آئی کے چیف نے میاں نواز شریف صاحب سے اس لیفہ مانگا تھا